یار میسے میں پولیٹس پہ ہمیشہ وائیڈ کرتا ہوں اس گروپ میں بات کرنا لیکن ایم فورس ٹو ناؤ یار یہ دیکھو ایکچول ایکچول this was the aim of our enemy not to remove this government جس نے تین سال سے ویسے کبھڑا کر دیا لوگ سڑکوں پہ آگئے وہ تو ویسے ہی purpose solve کر رہا تھا you name any good thing which this government has done for the last three and half years لیکن چلو leave that aside ابھی اس ان کا یہ تھا نا کہ یہ سازش ہوئی ہے change کرنے کے لیے خدا کی قسم ایکچول سازش ہوئی ہے اور لیکن ایکچول سازش ہوئی ہے وہ ہوئی ہے for the first time in the history of Pakistan کہ general public کو ان بھائی صاحب نے فوج کے خلاف کھڑا کر دیا and this is what your enemy wanted this is what your enemy wanted to make us like Libya this is what they wanted to make us like Syria they wanted to make us like اراک اور آہ آہ سودان اور ادھر ادھر جتنی بھی مسلمان ملکوں میں انہوں نے تباہی پھیری ہے actual مصد ان کا یہ ہے یہ گورنمنٹ زرداری کی change ہو جائے آہ شہباز شریف کی change ہو جائے یا عمران خان کی change ہو جائے اس سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے یار یہ تو وہ if you read the history تو ہمیشہ یہ بڑی powers جو ہیں یہ گورنمنٹs change کراتی ہیں لے جی آتی ہیں آپ لوگوں کو یہ تب کیوں نہیں خیال آیا جب openly دھاندلی ہوئی اور ایک بندے کو لائے گیا جبکہ پنجاب میں میاں نواز شریف کو زندری میں کبھی ایک ووٹ بھی نہ دوں لیکن پنجاب assembly میں تو وہ جیتے ہوئے تھے ایک سو نو سیٹیں دی اس کے باوجود ان کی حکومت بنگی وہ کیسے بنی انہوں نے بندے خریدے نا اس ورد ضمیر نہیں بکا تھا اس ورد وہ رائٹ تھا جائز تھا electables کو لینا جائز تھا بڑی بڑی باتیں اپنی جنہوں ہو رہی اور انہوں نے بندے خریدے اور اپنی دھاندلی سے حکومت بنا لی کراچی میں i can tell you ڈس 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 ڈھار ووٹ کے اوپر ڈبل ٹھپے لگاٹے ان کو کینسل کیا لیا ورنہ امر لا کے لیاقت کی کیا اوقات تھی وہ جیت جاتا اور ایمٹی ایمٹی اتنا سٹرونگ بندہ اور جس کو بس نے ہرایا یار یہ ہوا ہے اس ورد اس ورد فوج یوں نہیں بری تھی اس ورد اچھی تھی جو وہ ان کو لے آئی ان کی انٹینٹ تھی کہ چلو نیا بندہ آئے آپ جیسے اور میں میں نے بھی ان کو ان کو ووٹ دیا سب نے خیال تھا کہ یار کوئی نیا آنے چاہیے کوئی نیا لیڈر آنے چاہیے میرے بھی ذہن میں تھا لیکن ادربائیز اگر آپ دیکھیں تو ایک بندہ شروع سے سیلف سینٹرڈ ایروگنٹ اور وہ سب کچھ اور ایک دم سے یہ سارا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب تو مجھے بھی ایٹین اوڈیاں کے سازش ہوئی ہے وہ پاکستان کے خلاف ہوئی ہے بٹ نوٹ دو وے یو پیپل آٹیکنگ آپ تو یہ سمجھ رہے نا کہ عمران خان کو ریموو کر کے تو انہوں نے پاکستان فتح کر لی ہے یہ نہیں ہے ان کا ایکشل مرسد ہی یہ تھا تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زندری میں اس طرح سے آرمی چیف کے خلاف پلے کارڈ اٹھاڑے لوگ کھڑے اور گالیاں نکال رہے ہوں جس اس وٹ دی وانٹڈ کراچی میں ادھر لوگ شوگل میں پہنچے ہوئے تھے اور وہ یہاں پہ تو لوگوں کو شوگل چاہیے ہوتا ہے اور وہ ادھر گالم گلوچ اور یہ وہ اور فوج کو برا بلا کہہ رہے تھے یہ تو آپ کا جسمن چاہتا تھا کیونکہ آج تک جو ہم ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہیں آیا وہ صرف اس لیے کہ ہماری فوج ٹرانگ تھی کیونکہ لوگ ان کے پیچھے تھے ابھی پہلی دفعہ لوگوں کو متنفر کیا جائے اور میں تو سمجھوں گا اصل غدار وہ ہے جو اس سیچویشن کو لیٹے آ رہا ہے ہائی ایم میں نے اپنی پوری فیملی میں سر جی یہ بھیجا ہے میرے اپنی جو فیملی کے گروپ میں ہیں میرے اپنے ایس ایس جی کے جو گروپ ہیں ان میں میں نے بھیجا ہے میرے اپنے جو ایس ایس جی کے آرمی کے ایس ایس جی آرمی کا بہت سینئرز کا ویٹرنز کا گروپ ہے جس میں جنرل بہت جنرل زمین جن کا نام نہیں لینے جاتا ہے ہمارے ایس ایس جی گئے پیورلی میں نے اس میں بھیجا ہے ویدن الٹجا کہ یار اللہ کے باستے سمجھو ٹرائی تو انڈسٹینڈ ایس 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 جو میں نے کہا اس میں کوئی سبسٹنس ہے تو آپ بھی پھیلائیں اس چیز کو this is the this is the real fight for the country this is not the fight for any party government جو کہا جاتا ہے کہ جی ازادی شروع ہو گئی ازادی یار look at them یہ جو آج بیان دے رہے میں یہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا فواز چودری ان سب لوگوں کی وہ یار honorable راستہ تھا ان کو اسی دن please excuse me for the first time when i entered into this elite group for the first time i have you know talked on this subject because now it is a really you know regional security matter for the great motherland اس کو سوچیے گا please please don't mind be you know be neutral and be away from the party politics just think of one thing and that is our motherland the great pakistan just think of one thing and that is our motherland the great pakistan don't mind what ah